اسلام علیکم guys welcome to another vlog آج کی اس وڈیو کے اندر ہم آپ کے ساتھ grand residential کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یہ society recently launch کی گئی ہے اس کے اگر location کو دیکھیں تو یہ society آپ کو کالا خطائی روڈ پر ملتی ہے کالا خطائی روڈ ایک ایسا روڈ ہے جو کہ جی ٹی روڈ اور motorway M11 کو جوڑتا ہے جیسے آپ شادرا کروز کرتے ہیں تو وہاں سے صرف 3 km کے بعد آگے آپ کو امامیاں کلونی ملتی ہے جہاں سے آپ رائٹ ہوتے ہیں تو آپ کو کالا خطائی روڈ نظر آتا ہے اور یہاں سے آپ 4 km کے بعد اس society تک پہنچ سکتے ہیں دوسری طرف سے آپ motorway M11 کے تھوڈ اس تک پہنچ سکتے ہیں motorway سے آپ کو کالا خطائی روڈ کی exit نظر آتی ہے اور جیسے آپ وہاں سے exit لیتے ہیں تو یہ society آپ کو hardly 500 میٹر دور ملتی ہے اور within few seconds آپ اس society تک پہنچ سکتے ہیں اس society کی further details کی طرف چلتے ہیں لیکن پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کا developer کون ہے تو یہ project آپ کو M&B developer کا اور ideal developers کا ایک joint venture نظر آتا ہے جس کا designer آپ کو آنے والے time میں سربانہ جونگ نظر آئے گا جو کہ پاکستان کے اندر کافی بڑے projects کو design کرتا ہے اس society کی surrounding میں آپ کو smart city ملتا ہے urban city مل جاتی ہے لیکن اگر اس society سے comparison کریں تو وہ societies کافی آگے جا کے آپ کو نظر آتی ہیں اور کالا شاہ کاکو کا area cross کر کے پھر نظر آتی ہیں لیکن یہ society آپ کو comparatively کافی پہلے مل جاتی ہے اور اس کی surrounding میں کافی mega projects بھی نظر آ رہے ہیں جو کہ completion کے بالکل قریب ہیں جس کے اندر پہلا project آپ کو امامیہ کلونی کا flyover ملتا ہے جو کہ جیٹی روڈ کے اوپر کافی ایک lengthy project ہے جہاں پہ کافی زیادہ traffic jam رہتا تھا ایک آپ کو وہاں پہ railway phاٹک بھی نظر آتا تھا تو اس project کی completion کے بعد کافی زیادہ traffic آپ کو dispers نظر آئے گی اور اس کی surrounding میں دوسرا آپ کو project شادرا کا flyover ملتا ہے جو کہ ابھی recently completion کی طرف گیا ہے اور بہت بڑی traffic کا flow جو کہ کافی congested نظر آتا تھا اب easily ایک flow کے ساتھ یہاں پہ گزر رہا ہے تو یہ کچھ mega project سے جو کہ society کی surrounding میں موجود ہیں اس کے بعد آ جاتے ہیں کالاختائی road کی طرف تو یہ road ابھی hardly 50 سے 60 feet wide ہے اور کافی حد تک ٹوٹ بھی چکا ہے لیکن آنے والے کچھ time کی اندر یہ develop ہونے والا ہے اور 110 feet wide یہ carpeted road بننے والا ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ overall prices کے اندر ایک increase نظر آئے گا اور اس road کے اوپر صرف آپ کو ایک society ملتی ہے اور وہ صرف grand residency ہے جس کی ابھی بہت minimum prices وغیرہ issue کی گئی ہیں اور ساری prices ابھی pre-launch ہیں prices کی طرف جانے سے پہلے ہم یہاں پہ cuttings کو دیکھ لیتے ہیں تو اس society نے ابھی تک map release نہیں کیا کیونکہ ابھی balloting کا process ہونا ہے لیکن society management کا کہنا ہے کہ کافی بڑے رکبے کے اوپر بہت جلد development start ہونے جا رہی ہے cuttings کو دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو چھپ سے چھوٹی cutting 3 مرلا کی نظر آئے گی اس کے بعد 5 مرلا، 10 مرلا، 1 کنال اور 2 کنال کے آپ کو پلوٹس نظر آئیں گے 3 مرلا پلوٹ کے اگر کوسٹ دیکھیں تو آپ کو 10 لاکھ 50 ہزار ملتی ہے جس کی booking آپ صرف 2 لاکھ سے کر سکتے ہیں اور منتلی installment آپ کو صرف 8000 ملتی ہے اور یہ آپ کو صرف 3 سال کا ایک easy installment plan نظر آتا ہے اسی طرح 5 مرلا آپ کو 16 50 10 مرلا تقریبا 31 لاکھ اور 1 کنال کا پلوٹ آپ کو 58 لاکھ کا نظر آتا ہے اس کے بعد ایک اور چیز جو کہ میں یہاں پہ ضرور mention کروں گا جو کہ مجھے اس developer کی بہت اچھی لگی ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہاں پہ plot لیتے ہیں اور پھر کسی بھی وجہ سے اس file کو واپس کرتے ہیں تو یہ developer کسی قسم کی کوئی بھی deduction نہیں کرے گا بلکہ اگر ایک سال سے زیادہ time ہو چکا ہوگا تو اس کی اوپر profit بھی دیا جائے گا لیکن normally societies کے اندر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر کوئی ایک ڈیٹھ سال کے بعد اپنی file واپس کرتا ہے تو اس کی file سے اچھی خاصی deduction کی جاتی ہے جو کہ تقریباً 25% ہے اور یہ 25% total amount میں سے deduct کیا جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے جو کہ یہ developer نہیں کر رہا اور یہ مجھے اس کا سب سے بڑا ایک positive point نظر آتا ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں amenities کو تو آنے والے time میں society management کا claim کرنا ہے کہ یہاں پہ fitness center دیا جائے گا grand mosque دی جائے گی theme park اور playgrounds دیے جائیں گے ایک university دی جائے گی school colleges دیے جائیں گے hospitals دیے جائیں گے underground electricity city sport complex 24x7 security ایک اچھا سیوری سسٹم دیا جائے گا اور 24x7 water supply دی جائے گی society کے اگر internal roads کی بات کریں تو آنے والے time میں society کے اندر آپ کو 100 feet wide road نظر آئے گا 80 اور 60 feet wide main roads نظر آئے گے اور سب سے چھوٹا road آپ کو یہاں پہ 40 feet کا نظر آئے گا اب ہم briefly یہاں پہ pros and cons کو دیکھ لیتے ہیں تو یہ society location wise کافی اچھی ہے آپ کو شہر سے بہت زیادہ دور نہیں ملتی اور آپ easily 8 سے 10 minute کے اندر شہادرہ سے society تک پہنچ سکتے ہیں اور جیسے کہ اب یہاں پہ mega projects بن رہے ہیں تو جو ایک time frame ہے وہ اور بھی کم ہو جائے گا اور دوسرا یہ motorway کے بلکل قریب ہے within few seconds آپ اس society تک پہنچ جاتے ہیں جیسے ہی آپ interchange سے exit لیتے ہیں تو within few seconds اس society کو access کر لیتے ہیں تو یہ اس society کا سب سے بڑا positive point ہے اس کے بعد جیسے کہ پہلے بھی ہم نے discuss کیا یہ developer کوئی بھی deduction نہیں کر رہا آپ easily کسی بھی time میں یہاں پہ file آکے return کر سکتے ہیں اور even کے profit بھی حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو کافی easy installments مل جاتی ہیں ساری amenities مل جاتی ہیں اور ایک اور positive point یہ ہے کہ اس کے بالکل ساتھ آپ کو total کا pump مل جاتا ہے اور overall اس road کے اوپر آپ کو 2 سے 3 pump مل جاتے ہیں جو کہ اس طرح کے چھوٹے road کے اوپر کبھی بھی نظر نہیں آتے اس کے علاوہ اس کے surrounding میں آپ کو کافی greenery ملتی ہے تو یہ بھی اس کا ایک positive point ہے اگر اس society کی کچھ negative points کو دیکھیں تو یہ society لاہور کے congested areas میں نہیں آتی اور لاہور کی جو ایک gateway ارشاد رہا وہاں سے آپ کو 5 سے 10 minute کے time frame میں نظر آتی ہے لیکن mega projects بننے کی وجہ سے اور motorway M11 کے بالکل قریب ہونے کی وجہ سے آپ کو یہ feel نہیں ہوتا کہ یہ لاہور سے زیادہ دور ہے اور آپ easily اس society تک پہن جاتے ہیں ایک اور negative point جو کہ اس society کا مجھے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ کالاختائی road کافی حد تک بہت بری طرح سے ٹوٹ چکا ہے لیکن اس کے پیچھے بھی reason یہ ہے کہ یہ road بہت جلد بننے جا رہا ہے اور تقریباً 110 feet wide road آپ کو نظر آئے گا اور fully carpeted ہونے والا ہے اب ہم تھوڑا سا اس society کی conclusion کو دیکھ لیتے ہیں تو اس کا جو developer ہے وہ کافی credible ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی deduction نہیں کر رہا اگر کوئی بندہ یہاں پہ فائل لیتا ہے اور فوراں بھی اگر واپس کرتا ہے تو اسے اس کی ساری amount واپس کر دی جاتی ہے اور ایسے لوگ جو کہ سیال کوٹ کے ہیں گجرہ والا کے ہیں یا overseas سے ہیں اور ائرپورٹ کے بلکل قریب کوئی society چاہ رہے ہیں لیکن ان کا بجٹ کوئی زیادہ نہیں ہے تو وہ یہاں پہ plot ضرور بنائیں کیونکہ یہ prices کافی pre-launch prices ہیں اور ایک initial stage کی prices ہیں جو کہ کچھ عصہ تک زیادہ ہو جائیں گی تو آج کے ٹائم میں اس society سے فائدہ اٹھائیں اور دوسرا اگر کوئی investment کرنا چاہتا ہے تو اس road کے اوپر ابھی یہ واحد ایک society ہے اور جیسے کہ لوگ آگے جا کے لہوٹ سمارٹ سٹی کو دیکھ رہے ہیں ان کو جو ایک main مسئلہ نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا distance کافی زیادہ ہے تو یہ society اس کے comparatively کافی پہلے آ جاتی ہے تو اگر کوئی investment بھی کرتا ہے تو اس society کی prices فیوچر میں زیادہ ہونے والی ہیں ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں انشاءاللہ اسی طرح کسی اور ویڈیو میں آپ سے ضرور ملیں گے تینکیو سو مچ فور ووچنگ اللہ حافظ